پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحان دید دیکھیں جی پی آئی سی ٹی کا بیسیکلی جو ہے اب ہوا یہ کہ اس کے ساتھ جو گیم ہوئی کہ اس کا وہ آگیا نوٹس کے ان کا جو ہے نا لائسنس رینیو نہیں ہوا ایک سو چونتیس سے گھرنا شروع ہوا تھا چالیس روپے پہ آج اور چالیس روپے سے اس کو لے کے بھر گئے پیچانو روپے پہ پھر وہاں سے نیچے ہے اور اب آج اس نے بیس روپے کا ڈیویڈنٹ دے دیا جبکہ چھے مہینے کی ایڈننگ تو چودہ روپے ہے اور اس کوارٹر کی ایڈننگ چار روپے ہے اور ان کے آپریشنز ختم ہو چکے ہیں اس کے لئے ہمیں ان کا اینول ریزرٹس بھی نکالنے پڑیں گے اچھا جی اینول ریزرٹس میں ان کا پچھلی دفعہ تھا پچھس روپے کا تھا نا ای پی ایس اور انہوں نے اس میں سے تقریباً بیس روپے دیئے تھے تو چار پانچ روپے وہ بچ گئے اور یہ چودہ روپے تو تقریباً یہ بیس جو ان کی کمائی ہوئی ہے وہ انہوں نے اب سارا کا سارا ڈیویڈنٹ میں دے دیا اب ان کی اور آگے کمائی کوئی نہیں ہیں آج کی تاریخ میں اور آج کی تاریخ میں جو انفرمیشن اویلیبل ہے ان کا لائسنس ختم ہو چکا ہوئی ہے یہ جو لائسنس اب وہ یو ای کے کسی فرم فغیرہ کو دینے جا رہے ہیں تو وہ یہ پی آئی سی ٹی کو خرید نہیں رہا وہ پورٹ ہے انہوں نے پورٹ پر اپنا ایکوپمنٹ لگایا ہوا تھا اور وہاں سے پیسہ کمارے تھے اور اب وہ پورٹ ان کے پاس نہیں رہا تو وہ جو دوسری کمپنی آئی گی وہ اپنا پورٹ اپنا سامان لے کے آئے گی وہ ان سے خرید نہیں رہی کوئی ان کے ایسٹس خریدنے چاہے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا لو ریٹ پر خرید لے لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کا آخری ڈیویڈنٹ تھا اگر اندر کھاتے کوئی بات چل رہی ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں اس کی جو ساری موو بننی ہے نا یہ ساری ہمیں دھوکے بازی کی موو لگ رہی ہے یہ جو چالیس سے جا کے اوپر آئی ہے پچانوے روپے پہ اس کو اس کی بک ویلیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بک ویلیوز کی بیس روپے ہے بک ویلیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جب کمپنی کے آپریشنز ختم ہو جائیں تو وہ کیا کرے گی وہ اپنے تمام ایسٹس بیچ دے گی ٹھیک ہے اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے وہ اپنی تمام لائیبلیٹیز کو ادا کرے گی اور جو پیسے بچیں گے وہ وہ شیر ہولڈرز میں تقسیم کرے گی تو اس کا مطلب ہے اس کے وہ جو پیسے جو یہ ختم ہونے کے بعد شیر ہولڈرز کو دے گی وہ تقریباً بیس روپے بنیں گے اب آج اگر آپ اس کا بیس روپے کا ڈیویڈنٹ دیکھ کے ستاسی روپے میں خریدتے ہیں اور آپ نکلتے نہیں یعنی کہ آج کسی نے خریدا تو پہلی بات تو ہے کہ ہم تو اس کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے ارسپیکٹیو کے چالیس سے نوے پہ چلا گیا ہمارے وہ زمانے چلے گئے ہمارے کے جب ہم ایسے شیرز کو دیکھ کے نا وہ رش کیا کرتے تھے اوہو یار کاش میں نے چالیس پہ خرید لیا ہوتا میرا ڈبل ہو گیا ہوتا یہ ہمیں ہمارے جیسے بندوں کو یہ گیمیں نہیں کبھی بھی پتا لگ سکتے ہیں یہ گیمرز کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جب ان کا جس دن دل کرے گا نا وہ سارا مال پکڑا کے نکل جائیں گے انلیس کہ اس میں کوئی ہیڈن انفرمیشن ہے جس کا ہمیں نہیں پتا جس کا پبلک کو نہیں پتا عام حالات کی بات کریں جو لوجک کی بات کریں جو فائنینس ان اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو ان کے پاس ان کی عقاد نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی اسیس تاسی روپے کی شیر کی عقاد نہیں ہیں آپ آج اس میں سے ڈیویڈنٹ لے لیں گے تو پھر اگر ویلی اس کی 20 روپے آ جاتی ہے تو کیا کریں گے اس ڈیویڈنٹ کا آپ بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے کل کو پتا لگے کہ اس کو 160 پہ لے گئے ہیں تو پھر آپ ہمیں عظامت دیجئے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو انویسمنٹ کرنے سے روکا آپ کا اپنا فیصلہ ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تو اس شیر کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کی لوجکل ریزن بتا رہے ہیں شیر کی پرائیس اوپن نیچ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھیں ان کے جو ایسٹ ہیں کچھ خاص ایسٹس ہیں ہی نہیں ان کے ٹھیک ہے کیش اینڈ بیک بیلنس ان کے پاس پڑا ہے 6 بلین کا ٹھیک ہے ابھی اس کا جو ریزلٹ آیا دوبارہ ساتھ کھول لیتے ہیں اچھا یہ ہم نے اینڈ کھول لی ہے ہمیں کوٹر ون کی کھولنی چاہیے ٹھیک ہے سوری جانب اچھا ابھی ان کا آیا 1.5 بلین جو ان کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے بلکہ 1.5 نہیں ہم ابھی دیکھیں گے اچھا یہ پروفٹ کہاں پہ جاتے ہیں یہ ریزلٹ میں سارا چلا جاتے ہیں ان کے ریزلٹ کو دیکھ لیتے ہیں کوٹر ون کے اینڈ پہ ان کے ریزلٹ کتنے تھے 2.1 بلین ٹھیک ہے اور اس میں یہ ایڈ ہوئے ہیں تقریبا 4 بلین تو 2.5 بلین ہو گئے یعنی کہ 1.5 بلین جو ہیں وہ تقریبا 14 روپے بنے تو 2.5 بلین تقریبا 21 روپے بنے اس کا مطلب ہے یہ جو 20 روپے کا ڈیویڈنٹ دیا ہے یہ انہوں نے اپنے پرانے ریزلٹ میں سے ٹھیک ہے اور جو فالتو کیش بیلنس پڑے شاید اس کو بھی استعمال کر لیا ہو ٹھیک ہے یا بھی ہم صرف ریزلٹ تک رہتے ہیں ریزلٹ کے پاس جو بھی پیسے ان کے پڑے سو سارے کے سارے انہوں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ان کے بعد ریزلٹ ختم ہو گئے اب ان کے ایسٹس دیکھیں ایسٹس ہیں ان کے 9.8 بلین کے ان کی لائیبیلٹیز دیکھیں ٹھیک ہے لائیبیلٹیز ہیں 6.5 یہ اس میں سے 9.8 میں سے 6.5 نکالیں تو 3.2 بنیں 3.2 یا 3.3 بنیں 3.3 میں سے 1 بلین کے شیئر کیپٹل نکال دیں تقریبا 2 بلین یہ ریزلٹ ختم ہونے کے بعد تقریبا ان کے پاس 2 بلین ہی بچیں گے 2 بلین کتنے ہو گئے تقریبا 15-20 روپے بچیں گے اب یہ ڈیوڈنٹ دیکھ کے جب کمپنی ریپ اپ ہوگی لیکوڈیٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی شیئر ہولڈرز کو کتنے پیسے ملیں گے یہ آپ اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ جو ہیں سٹورز ان سپیرز جو ان کے پڑے ہو سکتے ہیں ان کو مارکٹ میں اتنے پیسے نہ ملیں وہ کئی اس کی لمبے چکر چل جاتے ہیں اچھا پروپرٹی ان کے پاس بہت ہی کم ہے 370 ملین کی ہے صرف اب شیل کے کیس میں کیا ہوا شیل کی بک بیلیو بھی کافی کم ہے لیکن شیل کے پاس بہت زیادہ پروپرٹیز تھیں ان کے پاس وہ جو پمپس ہیں تو وہ انہوں نے اکاؤنٹ میں کیونکہ ہسٹورک کاؤسٹ پر چل رہا تھے یعنی کہ جتنے میں انہوں نے خریدیا اس ہی کاؤسٹ رکھی ہوتی ہے تمام ایسٹس کو ری ویلیو نہیں کیا جاتا ہر سال تو ان کی جو ویلیویشن ہے وہ پروببی اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ تھی کہ جو اس کی بک ویلیو بن رہی ہے وہ کچھ اور تھی اور مارکٹ ویلیو کچھ اور تھی جس کی وجہ سے اس میں موپ بنی اور وہ اتنا اوپر چلا گیا ابھی بھی ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کی مارکٹ ویلیو ہے کتنی اور ابھی وہ فیر پرائس سے بہت اوپر تو نہیں نکل گیا کیونکہ ان کو جو خریدنا چاہ رہے تھے انہوں نے کوٹ بھی کی تھی ایک سو پندرنا روپے بہرحال اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ایسٹس تھے جو ان کی مارکٹ ویلیو زیادہ تھی اس لئے وہ بک ویلیو سے بہت اوپر چلا گیا لیکن اس کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہیں ہمارے مطابق اس کمپنی کی جو ہے نا وہ مارکٹ ویلیو وہ بیس روپے سے زیادہ نہیں ہے اب یہ ہماری اسیسمنٹ ہے آپ کو صحیح لگتی ہے تو آپ اس کو سمجھ کے اس میں سرمایہ کاری کرنے یا ایسٹ لینے کا فیصلہ کریں اگر آپ کو وہ نہیں سمجھاتی تو آپ اپنا فیصلہ خود کریں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر یہاں سے دو سو پر چلا گیا ٹھیک ہو گیا جی یہ کوئی بائیسل کال نہیں ہے شیئرز خریدنے اور بیچنے کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور لقصان میں دوڑ اپنی اپنی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیں خوش رہیں اللہ کے حوالے